بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلاملہ نبی عبادہ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتے ہیں اس واقعہ کے اندر بہت بڑا سباک ہے ہمارے لئے اس دور کی یوت کے لئے نئی نسل کے لئے بہت بڑا سباک ہے امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عزت عبورہ رضی اللہ کی والدہ اور وہ خود ایک گھر میں کٹھے رہتے تھے جب عزت عبورہ رضی اللہ کسی کام کے لئے گھر سے بہر جانے لگتے تو دروازے پہ کھڑے ہو کہ سلام کرتے ہیں ماں آپ پہ سلام ہو رحمتی ہو السلام علیکہ ورحمت اللہ جو مریا مسنون سلام ہے دروازے پہ کھڑے ہو کہ سلام کیا کرتے تھے تو اندر سے ماں دیتی جواب دیتی ہے عبورہ رضی اللہ آپ پہ بھی سلامتی ہو آپ پہ بھی رحمت ہو پھر اگلی بات جو ہے عزت عبورہ رضی اللہ کہتے ہیں اے ماں اللہ آپ پہ رحم کرے جس طرح آپ نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا ربہ یعنی کمہ ربہ یعنی صغیرہ جو آیت میں اللہ ہمارے رحم ہم کہ اللہ آپ پہ رحم کرے جس طرح آپ نے میرے بچپنے میں میرے اوپر رحم کرے جب میں صغیر تھا تو ماں آگے کہتے ہیں عبورہ رضی اللہ آپ پہ رحم کرے جس طرح آپ نے میرے بڑھا پہ میرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ماں باپ جب بڑھے ہو جائیں تو بچپن میں جب بچہ چھٹا ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے گوشت پوشت کا ایک پورٹ ہوتی ہے جس طرح ماں باپ نے بچپن میں بچے کے اوپر محبتوں کا احترام کا احسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس طرح بڑھاپے میں قدرت کہتی ہے کہ تم بھی بڑھاپے میں ان بچپنوں کے احسانات کو واپس لٹاؤ ماں باپ کے ساتھ کہا کہ احسان کرو وہ بالوالدین احسانہ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں جب ماں باپ چھوٹے ہوتے ہیں تو کھرونے ماں باپ لے کے آتے ہیں پھل لے کے آتے ہیں گڑیاں لے کے آتے ہیں پتنگ لے کے آتے ہیں غبارے لے کے آتے ہیں سوٹ لے کے آتے ہیں چھوٹ چھوٹ جوتے لے کے آتے ہیں سردیوں کے لیے جرابیں لے کے آتے ہیں گرمیوں کے لیے باریک کپڑے ان چیزوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے عاشی خیال میں بھی نہیں ہوتا اور ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے خیش کے بغیر ہماری ضروریات کو سامنے رکھ کر بن مانگے یہ چیزیں ماں باپ سالہ سال تک اپنے اوپر بوئی ڈال کے ہمارے لے لے کے آتے ہیں کبھی ہم نے مانگے نہیں اللہ کہتا ہے کہ جب بڑھاپے میں ماں باپ پہنچ جائیں اور تمہیں پتہ تو ہے کہ بھوک بھی ہوتی ہے پیاس بھی دوائی بھی ہوتی ہے سرد بھی لباس بھی ہوتا ہے کھانا بھی پینہ بھی تمہاری طرح گوشت پوشت کہہ سان ہے ہمارے ہاں بہت بڑا اگر مہدب بچوں کا تو یہ کہہ گا جس چیز کو صورت تو آپ کہہ دیا کریں تو یہ تو انصاف بھی نہیں ہے عدل بھی نہیں ہے احسان تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بن مانگے ہمارے بچپنے کی ضروریات کو پورا کیا تھا کبھی نہیں کہنے دیا پتہ نہیں تھا کہ بزار میں بیر پڑے ہیں یا ٹافیاں پڑے ہیں یا پتاشے پڑے ہیں یا کھلونے پڑے ہیں میں پتہ نہیں تھا ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں دیکھا ماں باپ کو بچوں کے لئے چیزیں خریدے ہیں حالانکہ وہاں کی کوئی پروڈکٹ چین کی ہوتی ہے جیپان کی ہوتی ہے کھلونے لے رہے ہوں گے گھڑیاں لے رہے ہوں گے اور سکارف لے رہے ہوں گے جوتے لے رہے ہوں گے کلم لے رہے ہوں گے چھوٹ چھوٹے بایاں لے رہے ہوں گے یہ کیوں لے رہے ہوں گے بچوں کو تو پتہ نہیں کہ وہ عزیزیاں میں یا مصفلہ میں یہ چیزیں پڑی ہیں تو ماں گزاری تو کہہ رہے گا یہ میری بیٹی گل ٹھیک رہے گا یہ بیٹی گل ٹھیک رہے گا یہ نواسکل ٹھیک رہے گا تو وہاں سے چیزیں سٹاک بر بر کے لاکر ہے ان کے لیے مصنوع جہاز لارہے ہیں کاریں لارہے ہیں ٹاپیوی لارہے ہیں بڑے بڑے مارٹ میں لوگ پھیل رہے ہوتے ہیں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ چیزیں نوے فیصد چیزیں بچوں کے لارہے ہوتے ہیں اور بچوں کو ذہن کے کروڑوں میں سے بھی نہیں ہوتا کہ وہاں یہ بزاروں میں سعودی عرب کے بزاروں میں چیزیں پڑھیں اور ماں باپ خرید خرید کے رات کو پیک کر کر کے اپنے بچوں کے نام دے رہیے میں نے اس بچے کے لیے تو جس طرح بن مانگے سال ہا سال تک ماں باپ بچوں کے لیے چیزیں لانے کا عمل جاری رکھتے ہیں جب ماں باپ اوڑے ہو جائیں تو پھر ان کو مانگنے کی نوبت ہے جب وہ گھر میں آ جاتی ہے پوتے گھر میں ہو جاتی ہیں تو ماں باپ ایک ہے قدرتی فاصلے پہ چلے جاتی ہیں اور وہ مانگ تو شرماتے ہیں اور پھر ان کا بڑاپا کپ کپاتے ہاتھ بزنس میں نہ جانا کمائی سے نکل جانا چار پائے پہ لگ جانا یہ خود چیزیں ایسے نفسیاتی انسان میں پیدا کر دیتے ہیں پھر آنے والے بہو کا راج بچوں کا راج بیٹا باپ بچوں کو لے کے جا رہا ہے بیوی کو لے کے جا رہا ہے بڑا پنچی بڑے جوڑے پڑے رہتے ہیں تو پھر یہ ان کے اندر ایک احساس کم تری ایک ادم تحفوظ مانگ تو اشارہ میں ایک ہیزیٹیشن پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت عبورہ رضی اللہ کی ماں کہا کر دیتی کہ بیٹا اللہ تجھے بھی اس طرح خوش رکھے جس طرح تُو نے میرے بڑھاپے کو محفوظ رکھا تو حضرت عبورہ رضی اللہ کہتا تھا کہ ماں آپ نے میرے بچپنے کو محفوظ رکھا تو وہ کہتی اللہ آپ پہ بھی سلام دے اللہ اپنے میرے بڑھاپے کو محفوظ رکھا ہم والدین کے بڑھاپے کو محفوظ رکھیں بین ماں کے چیزیں لیں مجھے پتا ہے کہ ماں کو یہ چیز پسند ہے ٹافی پسند ہے لباس پسند ہے فلان چیز تو بین ماں کے چیزیں لائے رکھیں نومان رضی اللہ صاحبی ہے نومان بن حرص رضی اللہ آپ نے دیکھا تھا میراج میں کہ وہ جنت میں نومان کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھا آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ نومان ماں باپ کا بڑا فرم بردار ہے کیا مقصد وہ گھر میں جب چیز لائے گا تو پہلے ماں باپ کو سمجھے رکھے گا ماں باپ اس خجوروں میں سے تین چار قسم خجور ہیں وہ چن لیں گے یا دیگر بھی جو مدینہ میں چیزیں تھیں کھانے پینے کی وہ چن لیں گے پھر اٹھا کے بچوں کو سمجھے رکھے گا جب تک ماں باپ سونے سونے جاتے وہ ماں باپ کو بیٹھتا ہے ماں باپ کو تیل لگاتا ہے کنگی کرتا ہے پات پونھ دباتا ہے پیار کرتا ہے ماں باپ سے دیر تک باتیں کرتا ہے جب ماں باپ کے دیمے دیمے خراتوں کی آواز آتی تو پھر اٹھ کے بیوی کے پاس کمرے میں چل جاتا ہے یا بچوں کے پاس چل جاتا ہے اور جب ماں کوئی چیز مانگتی ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ماں نے قدو مانگا سالن مانگا خجور مانگی سطو مانگا شہد مانگا پتہ نہیں چلتا تو بیوی سے کہتے ہیں کہ اس وقت ممکنے ظور پر جو ماں سے مانگنے کی رویش ہے کہ ماں اس وقت عام طرح پر دودھ مانگا کرتی ہے شہد مانگا کرتی ہے وہ ساری چیزیں لے کے سامنے کھڑے جاتے ہیں بیوی کہتے ہیں کہ نمان آپ پوچھ لو ماں کا نہیں نہیں ماں کو دوبارہ پوچھنے کی ضرمت نہ دو جو ممکنے چیزیں لا کے کھڑی کر دو ماں باپ بڑھاپے میں وقت مانگتے ہیں پیار مانگتے ہیں توجہ مانگتے ہیں دھیان مانگتے ہیں اپنی سرداری مانگتے ہیں اور ہم بچوں کے ساتھ کسی مقامات پر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ پیچھے دعائیں کر کے ہماری راستے کے سفر کو پورا من بنا رہے ہوتے ہیں ناظرین اللہ سے اس چیز کی توفیق مانگیں کہ ماں باپ بڑھے کے ساتھ احسان قرآن مجید میں بار بار عدل نہیں آتا ماں باپ اسے عدل کرو انصاف کرو احترام کرو جب بھی لفظ آئے کا وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانہ قَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّهِ وَبِ الْوَالِدِيْنِ احسانہ احسان کسے کہتے ہیں جھکتا ہوا دینا ماں باپ نے بن مانگے چیزیں لائے تھے ہم بھی بن مانگے چیزیں لائیں یہ ہے جھکتا ہوا دینا دوستوں کے لئے ہم گفت لارے ہوتے ہیں بی بی کے لئے چیزیں لائے ہوتے ہیں عزیز و قارب کے لئے تائف لائے ہوتے ہیں کبھی ہم ماں باپ کے لئے سوٹ لے کر جائیں ماں باپ کے لئے چیزیں لے کر جائیں امی میں آپ کے لئے یہ لائے ابو میں آپ کے لئے یہ لائے سرمایہ انہی کا بے شک اب وہ سرمایہ میرے نام آگے لیکن میرا وجود ان کا سرمایہ میرے جوانی ان کا سرمایہ میرے ایڈیوکیشن ان کا سرمایہ میری نوکری ان کا سرمایہ میرا گھر ان کا سرمایت انہی کے سرمایت میں سے جس طرح ہم دوستوں کے لئے شوق سے لے جاتے ہیں کسی دوست کو کہیں گے کسی عزیز کو کہیں گے میں آپ کے لئے لیا ہوں تو کبھی تو اس محبت کے ساتھ ماں باپ ماں باپ کو ہم بالکل لے کر رکیب کی نگاہ سے حریف کی نگاہ سے اور تانہ دینے والے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دوست کو ہم جھکتے ہیں عزیز میں آتے ہیں بطرین لوگوں کے جو دوستوں کو قریب کریں گے اور ماں باپ کو دور کریں گے تو ماں باپ کے ساتھ ناظرین احسان کا معاملہ رکھیں اور احسان کا ادنہ درجہ میں نے یہ کہا کہ ماں باپ نے ہمارے بچپن کے کئی سالوں میں بن مانگے چیزیں لا کے پیش کرنے کا رویہ رکھتے رہے ہم بڑھاپے میں کم از کم ان کے مانگے جانے کے بعد روزانہ کے بنا پر وقت ضرور دیں جس میں موبائل سے اٹھ کر گپ شپ سے اٹھ کر دوستوں سے اٹھ کر ماں باپ کے پاؤں دبانا گپ شپ کرنا اور اپنے لہجے کو کون کرنا تھنڈا کرنا پیار موبد دینا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ